جب دھابا سٹائل چکن گریوی آپ گھر پر بنا سکتے ہو تو آپ کو بزار جانے کی ضرورت نہیں اور بزار سمگوانے کی بھی ضرورت نہیں اسلام علیکم ایوریون ان ویلکم ٹو مائی چانل کوکنگ وید لالی آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی اور بلکل دھابا سٹائل میں چکن گریوی بہت مزید کا بنے گا چکن گریوی بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ چکن لیکس کو یوز کیا ہے اور یہ ون پرسن کی سرونگ ہے ایک چمچ ریڈ میرس ایڈ کریں گے یعنی کہ ریڈ پیپر آدھی چمچ ہم حلدی کا ایڈ کریں گے آدھا چمچ اس میں جائے گا نمک کا اور ہاف ٹی سپون جائے گا جنجر کرلک کا پیس ٹو ٹیپ سپون ہم دہی ایڈ کریں گے اور اس کو میرینیٹ کر لیں گے تقریباً تھرٹی منٹس کے لئے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کب کے قریب گھی کا آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں بہت گھی سے ٹیس بہت مزید کا آتا ہے گھی جب گرم ہو جائے اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سفیر زیرہ ایڈ کریں گے ایک تیس پات ایڈ کریں گے اس کے علاوہ ایک دارچینی کی سٹک ایڈ کریں گے دو سے تین لونگ ایڈ کریں گے دو سے تین ہم گرین الائچی جو ہوتی ہے وہ ایڈ کریں گے اب آپ نے اس کو روشٹ کر لینا ہے تقریباً تین منٹ کے لئے جیسے ہی خوشبو چھوڑنے لگے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس تو پیاس میں نے دو میڈیم سائز کی ایڈ کیا اور ان کو بہت باریک کر کے ہم نے کٹ لیا ہے اب آپ نے پیاس کو جو ہے روشٹ کرنا ہے تو دو سے تین منٹ کے لئے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے جیسے ہی آپ دیکھیں کہ کلرز کا چینج ہونے لگا ہے 2 ٹیبل سپون کے قریب آپ نے جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اور اس کی بھی بنائی کر دنی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ کی قریب ریڈ چیلی پاورڈر ہاف تی سپون حلدی کا ایڈ کریں گے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دھنیا پاورڈر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب یہ بھی آپ آپ اپشنل ہیں آپ جتنی مزی جتنی کونٹیٹی میں آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں زیرا پاورڈر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف تی سپون کے قریب اور اگین ان مسالوں کی بنائی ہم کر لیں گے دو سے تی منٹ کے لئے جب مسالے ہمارے بھونے جائیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تماؤٹر تماؤٹر میں نے یہاں پہ باریک کاٹ لیے ہیں تین سے چار عدد میں نے میڈیم سائز کی تماؤٹر لیے ہیں اب ان کو اچھے سا ہم نے بھوننا ہے نمک ہم نے بعد میں ایڈ کیا ہے ہاف تی سپون پہلے میں آلیڈی میرینیشن میں ایڈ کر چکی تھی اب یہاں پہ ہاف تی سپون نمک ایڈ کریں گے تماؤٹر کے ساتھ ہی میں نے کیا ہے کیونکہ اس سے تماؤٹر بہت جلدی گل جاتے ہیں آدھا گلاسز میں تھوڑا سا آپ پانی ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے پانی ہم نے اس لئے ایڈ کیا ہے کہ مسالہ ہمارا جل نہ جائے اب چکن ایڈ کریں گے اور چکن کو ہم پکائیں گے اچھے سے تب تک جب تک چکن ہمارا صوف نہ ہو جائے اور بالکل گل نہ جائے تو چکن ہم نے دو سے تین منٹ کے لئے آپ نے ایسے ہی ہاتھ سے اس کو مکس کرتے رہنا ہے جیسے میں یہاں پہ کر رہی ہوں اور یہی پہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ نیو ہیں تو پلیس میرے چینل پر جا کر سبسکرائب کریں اور بال آئیکن کو بھی پریس کریں ڈھکے رکھ دیں گے ہم تقریباً دس سے پندر منٹ کے لئے اور پندر منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئل جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر آنے لگا ہے اور چکن ہمارا گلنے لگا ہے تو اینڈ میں تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑی سی اجوائن اس پر ڈالوں گی اس سے تیل بہت مزک آتا ہے گرم مسال جب آپ اینڈ میں ڈالیں گے تو اس کی خوشبو گریوی میں بہت اچھی آتی ہے پھر کھٹاز کے لئے میں نے یہاں پر ایک لیمن لیا ہے اور اس کو بیچ میں سے کار کے ہاف لیمن کو میں نے سکویز کیا ہے اس سے بھی بہت کھٹا ستیل سترہ بہت مزک ہوتا ہے بلکل دھابا سٹائل کا لگتا ہے اب اس کی گارنیشنگ کر لیں گے ہم ہری مرچوں کے ساتھ اور ادرک کے ساتھ اب آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جب آپ چکن گریوی بنائیں گے تو آپ کی بھی دھابا سٹائل کی بنیں گے بہت لذیذ بنیں گے اور آپ کو باہر سے آرڈر کرنے کے بلکل ضرورت نہیں ہے امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اگرین چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ